بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بودو ایہ کنا ستائین اسلام علیکو رحمت اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوگی آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے تین بڑے صحافیوں کی خبریں اور ان کی خبروں کی دو تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی لیکن سب سے زیادہ جو ضروری ہے اور جس کی خبر اور جس کے انکشافات سب سے زیادہ اس ویڈیو میں اہم ہے وہ ہیں سابر شاکر سابر شاکر کے تلقہ حیث ان کے شفاعت کیا ہیں باقی دو بڑے صحافیوں کی خبریں کیا ہیں ان خبروں میں کتنی اقیقز ہے سابر شاکر کیا کہتے ہیں تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے یہ خبر کہ امراہان صاحب کی چھوٹی اگلا ذریعظم کون ایران کو نام سامنے آگیا سابر شاکر کے تلقہ حیث انکشافات کیا ہیں باقی دو صحافیوں کی خبریں کیا ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے پر انہیں نیشو کومنٹس اکیم لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کمران میروز زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 مزید آگے بڑھنے سے پہلے سوٹے کو لائک کر لیں چینل سبکرائب کر لیں سال اگر نورکشہ ملے کے بڑھنے دوال تاکہ جو آنوے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں سب سے پہلے پاکستان کی مشہور صحافی تجزیہ کار جو کہ نیوز بیڈ کے اوپر پروگرام کرتی ہیں پارس جن سے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا اس ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے زریعظم پاکستان امراہان کی بجائے بلاول بوٹو اور آصد زرداری کو بیس چینوری کی تقریبے حلب ارداری میں شرکت کی دعوت کی گئے جو بائیڈن کی انتظامیہ کا پپرس پارٹی کی جانب چکاؤ کیا مستقبل میں تبدیلی سرکار کے لیے پرشانی کا بحث بن سکتی ہے ایسا سوال کرنا تھا پارس جانزیب کا پارس جانزیب کے بعد پاکستان کے ایک اور مشہور صافی اور تجزیہ کار ان کی جانب سے ایک اور خبر ہے اور وہ خبر کچھ شوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اوست تبدیلی کے تحت پرویس ہٹک کو وزریعظم بنانے کا اعلان پرویس ہٹک کو وزریعظم بنانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور پرویس ہٹک کو وزریعظم بنانے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پر پاکستان کے معروف صافی تائر ملک نے تائر ملک نے نیجی ٹی وی چینل پروگرام خبر ہے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے دنوں پڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے دورانی صاحب لاہور آئے تھے وہ شباہ شریف سے ملے تھے اور یہ پیغام لے کر گئے تھے کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر پرویس ہٹک کا چانس بننے کا زیادہ بننے کا بہت زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے انہوں نے پی ڈی آئی کے کچھ رنماؤں کے نام بھی بتائے جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں پرویس ہٹک کو انہاوستدلی کے تیز زیادہ بننے کا اور بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے چودرین صاحب سے پنجاب کے لیے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرویس ہٹک تیار تھے لیکن اس موقع پر نواز شریف نے اپنا ردعمل دے دیا کہ چودرین صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے جس پر سارا پلان فیل ہو گیا ہے تاہر ملک نے یہ کہا ہے کہ دورانی صاحب کا پلان تھا محمد علی دورانی کس پلانی کے تحت آئے تھے تجزیہ کار تاہر ملک نے اہم خبر دے دی دوسری جانب سابقہ ازاد امیدوار پی 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 ایک ستریاسی سماجی اور سیاسی رینما آبت علی واجد نے کہا ہے کہ نظام کی تبدیلی تک عوام کی علاقات زر نہیں بدلیں گے زیادر مہاہ صاحب نے نیا پاکستان بناتے پاکستانی عوام سے پرانا پاکستان بھی چھین لیا ہے عوام گدکشیاں کر رہی ہے کپتان ریاستی نظام تبدیل اور اپنے انتحابی وعد وفا کرنے میں نگام ہو چکی ہیں اپنے جاری پیان میں انہوں نے کہا تبدیلی سرکار کا دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کپتان صرف و صرف ان کی جو غلط پاسی ہیں اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیہ رہا ہے اور وفا کی قبینا جو ہیں وہ عمران صاحب سے نراز نظر آ رہے ہیں اور عمران صاحب کی چھٹی ہونے لگی ہے اور نظام تدیل ہونے جا رہا ہے اور اگلا ذریعظم پرویس خطر صاحب ہوں گے ایسا کہنا تھا تاہر ملکہ لیکن جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ اس ویڈیو میں سب سے زیادہ جس کے انشافات میٹر کرتے ہیں وہ ہیں سابر شاکر سابر شاکر نے پروگرام کیا جو کہ وہ اے روائے کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ریپورٹر پروگرام جو وہ کرتے ہیں جس میں چودری صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں سابر شاکر نے اس پروگرام میں انگلشاف کیا کہ جو بائیڈن کا جس کا پارچاند دیب ذکر کر رہی ہیں جس دعوت نامے کا پارچاند دیب ذکر کر رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو لے کر یعنی کہ زیادہ عمیرہ صاحب کی قومت کو گرانا چاہتی ہیں اور وہاں سے عمیرہ صاحب کے اوپر اور پاکستان کے اوپر پریشر کریٹ کرنے کی اور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے سابر شاکر نے کہا انہوں نے خبر دی اور جو چوزی صاحب ہوتے ہیں اس پروگرام میں تو انہوں نے وہ خبر دی وہ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی یہ دعوت نامے آئے ہیں جو بائیڈن کی جانب سے وہ تمام تر انہوں نے وہ دعوت نامے بیقی طور پر وہ بیچے ہیں اور ایک ایک دعوت نامہ جو ہے وہ ایک ایک لاکھ ڈالر کا بکا ہے ایسا کہنا تھا چوزی صاحب کا سابر شاکر نے کہا کہ جی ہاں خبر ایسے ہی ہے کہ وہ تمام در چیزیں بیقی ہیں تو یہاں پر عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو قضی طور پر میڈیا کی جانب سے پریش رائز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعد میں ہمیں یہ پتا چلا اور یہ بڑی خبر آئی کہ جو خبریں پھلائی گئی کہ بلاو بڑو زرداری کو دعوت نامہ آیا ہے اور بلاو بڑو زرداری امریکہ روانہ ہونے جا رہے ہیں اس خبر کا شہرہ رضا نے بھی اس خبر کی تردید کی اور تصوری تصدیق کی کہ جو بلاو بڑو زرداری ہیں وہ جائیں گے امریکہ جائیں گے آسل زرداری چون ہیں وہ خرابی صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو بعد میں پپلز پارٹی کی جانب سے اس خبر کی بڑی تردید سامنے آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا دعوت نامہ وہ سول نہیں ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا حمل کوئی دعوت نامہ ملا ہے اور نہ ہی اس طرح کہ کوئی دعوت نامہ امریکہ کی جانب سے بیجا جاتا ہے تو وہ خبر بھی چھوٹی نکلی کہ بلاو بڑو زرداری بیش امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر اس اقریب میں شامل ہوں گے اور امریکہ کے ذریعے پاکستان کے ذریعے نمیران صاحب کی چھوٹیوں نے جا رہی ہے اور جو نیکس قبر تھی کہ اگلا ذریعہزم جو ہیں وہ پرویس خٹنگوں گے یہ خبر بھی سرہ سر جھوٹی ہے وہ خبر اس وجہ سے جھوٹی ہے کیونکہ سابر شاکر نے ایک خبر تو دے دی دوسری خبر اس ویڈیو میں میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ذریعہ دعوی امریکہ صاحب اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو فوج کے آئینی ادارے جو ہیں اور پاکستان فوج جو ہے وہ ایک ہی پیش کو اپر موجود ہیں امران حان صاحب چینج نہیں ہونے جا رہے امران حان صاحب کی قومت کہیں نہیں جا رہی یہ پارس چند زیب یہ تحر ملک ان دونوں جتنے بھی یہ دو جو صافی ہیں ان دونوں کی خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے آپ ان کی خبروں پر دیان ماں دیجئے گا سابر شاکر نے جو خبر دی وہ خبر ایک نمبر کی آثینٹی خبر تھی ایک نمبر کی سچی خبر تھی اور جو سابر شاکر نے کہا وہ ٹھیک میں نے اس خبر کو جتنا رسارچ کیا جو تمام در چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی اور جو میں سمعتا ہوں اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اور کو زرادہ عمران صاحب کی سیٹ سے کوئی خاص کسیم بھی پرابلم ہو نہ ہو لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو زرادہ عمران صاحب کی سیٹ سے بڑا ہی کوئی ان کو مسئلہ پیش ہے اور جو ان کو مسائل درپیش ہیں وہ میں سمع سکتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کے لفافے بند ہو گئے ہیں لفافے بند ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آئے دن خبریں برے کر دیتے ہیں کہ کبھی پرویس کھٹک آنے لگے ہیں کبھی شاہ محمود قراشی آنے لگے ہیں پچھلے دنوں میں جب دوزار انیس کی بات آئے تو انہوں نے خبریں بلائی تھی کہ اسد عمر پاکستان کے نیکس پرائم نیسٹر ہوں گے زرادہ عمران صاحب کے ہوتے ہوئے جب تک وہ زندہ ہیں جب تک لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے تب تب جو زرادہ عمران صاحب ہیں وہ کہیں ہی جا رہے ہیں نہ نظام گرنے جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی تمام تک خبریں اور سرکتہال ان خبروں کی سرکتہال امید کر دوں ویڈیو کو پسند کریں گے ویڈیو پسند کریں گے ویڈیو کو پسند کریں گے چینج سسکرائب کریں گے نیکس ویڈیو تک لیے دے جائد اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات کمنام ہیرو زندہ بات کشمیر بنگا پاکستان انچالا انچالا انچالا